موضوع الدرس فی اصماء اللہ الحسنہ سورة الحشر تصحیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلی هم یتفکرون هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ ام ما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يصبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحكیم قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی اداما نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الان قال ثم قال تعالی هو اللہ الذي لا إله اللہ هو الملک اے المالک الجمیل اشیاء المصدف في عابدہ ممانعات ولا مدافعات ام فصر رحمت اللہ علیه قرآن مقدس جس کی ان آیات مبارکہ کی تشریح و تفصیل فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ هو اللہ الذي لا إله اللہ 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 يد رکھیں کہ یہ آیت بالکل قریب قریب دو دفعہ ہی ہے تو اللہ کے قرآن میں کسی آیت مبارکہ کو اگر مقرر ذکر فرمایا جائے یعنی دو بار تین بار تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں اب جیسے مثلاً سورة الرحمنہ پڑھتے ہیں تو وہاں تقریباً تیتیس بار ایک آیت کو دہرایا گیا ہے تیتیس دفعہ ایک ہی آیت کو دہرایا گیا تو اس تقرار کی وجہ کیا تھی ورنہ ایک کلام کو دو دفعہ تین دفعہ تقرار اچھی چیز نہیں ہوتی یعنی ایک بات کو آپ بار بار کہتے رہیں اسی لئے علماء نے اس پر باقیدہ کتابیں لکھی ہیں اسراب التقرار فی القرآن کہ قرآن میں جہاں جہاں مقذرات ہیں اس کی وجہ کیا جیسے غیل یومئذ للمکذبین کئی دفعہ کن لا صالکم علیہ اجرا ان اجری اللہ علیہ وبدالعالمین کئی دفعہ تو اس میں لاشکہ بھی ذالک کے اللہ کی حکمت ہے اسی لئے بعض علماء نے آسان آپ کو یاد رکھنے کے لئے کہ اللہ نے جو کہ سورة الرحمان میں اپنی متعدد نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ نعمت یہ نعمت یہ نعمت تو ہر نعمت کے بعد فرمایا کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی تو لہٰذا نعمتیں جب الگ الگ ہیں تو اس پر ایک آیت کہانا جو ہے وہ تقرار نہیں کہلا یا تو ایک ہی نعمت ہوتی اور پھر ایک لازادہ بار بار جب نعمتیں ہی الگ ہیں جیسے مثلا اللہ نے قرآن خلق الانسان من سلسال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبئی آلائی ربکما تکزبا اب آگے اور نے امتہا کی رب المشرکین ورب المغربین فبئی آلائی ربکما تکزبا پھر اور نے امتہا کی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبئی آلائی ربکما تکزبا یہ غصن ہے قرآن کا اسی لئے مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ صورت الرحمان جو ہے یہ ارائس القرآن ہے گویت دلہن ہے تو جیسے دلہن کو بنایا سرارا جاتا ہے اس کے اندر بھی وہ جمال ہے اور اسی لئے بعض علماء نے اپنے تجارب کا ذکر فرمایا ہے کہ جس لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو تو اس کو چاہیے کہ روزانہ صورت الرحمان تین لفعہ پڑھ کے دعا کرے تو اللہ بہتر رشتہ آتا فرما دے کیونکہ مناسبت ہو گئی ارائس القرآن اور عروسہ سے تو ہر جیس میں بہرحال حکمت ہو اب دیکھیں کہ یہاں اللہ دبارک و تعالی نے دو دفعہ ذکر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم تو بہا بھی آیت میں کیا هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا اب پھر فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ لا الہ الا ہوا الملک والقدوس والسلام تو یاد رکھیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء علیہم السلاة والتسلیم بھیجے ہیں وہ اسی توحیدِ علوہیت کی دعوت کے لیے بھیجے ہیں کیونکہ تغییدِ ربوبیت جو ہے وہ تو سب مانتے ہیں کہ ہمارا رب ہے اس میں تو کوئی جگڑے ہی نہیں وہ تو سب مانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق بھی ہے رازق بھی ہے ہمارا رب بھی ہے اور ہماری قوت اسلامِ عباسرہ کا مالک بھی ہے یہ تو سب مانتے ہیں اصل جو بنیاد ہے ایمان کی وہ توحیدِ علوہیت ہے جس کے وغیر ایمان ہی نہیں ایمان اور قبر کے درمیان جو ایک چیز ہے وہ توحیدِ علوہیت ہے آپ حضور پاک کو بھی مانتے ہیں آپ رب کو رب بھی مانتے ہیں خالق بھی مانتے ہیں مالک بھی مانتے ہیں رازق بھی مانتے ہیں مدبر بھی مانتے ہیں ایمان نہیں آئے گا جب تک آپ اللہ کی علوہیت پر ایمان نہیں ہے اب دیکھیں کلمہِ شہادت ہے حضرتِ نوح علیہ السلام سے لے کر رحمتِ دو جہا سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمہ جو ہے شہادہ جو ہے وہ کیا ہے لا الہ اللہ آگے نون جیو لاغ گیا موسیٰ قلیم لاغ گیا عیسیٰ روح لاغ گیا محمد الرسول لاغ گیا لیکن پہلا کلمہ دوئی ہے لا الہ اللہ نے کسی جگہ کلمہِ شہادت بھی یہ نہیں فرمایا کہ لا رازقہ لا خالقہ لا مالکہ نہ فرمایا لا الہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ یہی وہ بات ہیں جس میں سارا جھگڑا ہے ورنہ مکہ والے جو ہیں قریش یعنی وہ لوگ جو ہیں یہ نہیں کہ خدا کو نہیں مانتے ہیں خدا کو نہیں مانتے خدا کا کعبہ بناتے اللہ کا گھر بناتے اللہ کے گھر کا تواف کرتے تھے زمزم حاجیوں کو پلاتے تھے سرید کھلاتے تھے صفہ مروہ دوڑتے تھے احرام بانتے تھے بچوں کے عقیقے کرتے تھے ختمیں کرتے تھے سارے کام کرتے تھے وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَكُولُنَّ اللَّهِ اگر ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے کہ اللہ سارے قرآن پاک میں دیکھ لیں یعنی ان کو تو عجیب آپ حالات دیکھیں تو حیرام اور دنگ رہ جائیں گے کہ جب عبرہہ کے لشکر نے اللہ کے قابے کو گرانے کا منصوبہ بنا لیا اور ہاتھیوں کو لے کے آیا اور مکہ والے تو بیشاروں نے زندگی میں کبھی ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ ہاتھی کیا بلا ہوتی ہے کہ ایک کمرہ چلتا ہوا آ رہا ہو مکہ والے لوگوں نے زندگی میں کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تو وہ ہاتھیوں کا اللہ رشکر لے کے آیا اور مقام منع جو ہے جس میں آپ حج پہ جاتے ہیں تو اگر مکہ سے جائے نا تو جہاں منع کی حد ختم ہوتی ہے وہی وادی محصر ہے اس کے بعد پھر مزدلفہ اگر عرفات سے آئے تو جہاں مزدلفہ کی حد ختم ہوگی وہی وادی محصر ہے یعنی ماں بین ملا و مزدلفہ وہاں اس نے پڑھاؤ کیا عبد المطلب کے اونٹ و غیرہ چر رہے تھے اس کے فوجیوں نے اونٹ پکڑ لیے وہ چروہ بھی چرہ روتا ہوا ہے اس نے کہا جی باہر تو کوئی فوج آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ بڑے بڑے بلاد قسم کے جانور ہیں دیکھ کے ڈر لگتا ہے اور اس کی فوجیوں نے اونٹ آگے ہمارے پکڑ لیے وہ زبے کریں گے کھائیں گے فوج کو کھلائیں گے اور کیا کریں گے تو حضرت عبد المطلب کو جو شاہ اس وقت سردار عبد المطلب تھے یہ اسی گھرانے میں سرداری آ رہی ہے مکہ کی سرکار دو جہاں کا جو نصب مبارک ہے نا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن مناف ابن قسی ابن کلاب ابن مرہ یہ سارے مکہ کے سردار تو عبد المطلب نے تیاری کی اور چل پڑے اور منا پہنچے اور وہاں ایک آدمی ان کا ملنے والا تھا اس نے کہا بھی مجھے عبرہ سے ملاو بادشاہ سے ملاو اس نے جا کے عبرہ سے کہا اس نے کہا بلکل ٹھیک ہے آپ بلائیں عبد المطلب اتنا خوبصورت آدمی تھا اور کیسے نہ ہو حضور کا دادا ہے سرکار دو عالم کا دادا ہے وہی جمال ہے وہی جلال ہے وہی اثرات ہیں اتنا خوبصورت آدمی تھے اتنی آپ کی ڈاڑی تھی اور اتنا بڑا چہرہ تھا اور چھے فٹ سے زیادہ قد تھا اور بڑا اللہ نے ان کو عجیب دہشت بھی تھی کہ جب آئے تو عبرہ کھڑا ہو گیا یعنی اتنا روب تھا حالانکہ عبد المطلب تو ملنے آ رہے تھے وہ بادشاہ تھا عبد المطلب بادشاہ تھا نہیں تھے تو عبد المطلب کھڑا ہو گیا ملوم ہوتا ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا ہے حدیث پاک میں کوشش کیا کریں سمجھا کریں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو سمجھ دے قرآن کی حدیث مبارک کی حضور نے فرمایا میری ایک صفت یہ بھی ہے کہ نصر تو بالروح بمثیرہ تشارن کہ اگر ایک مہینے کا ابھی سفر باقی ہوتا ہے اللہ میرا روب جو ہے نا دشمنوں کے دل میں ڈال دیتا ہے ابھی ایک مہینے ہم دور ہوتے ہیں دشمن کامپنا شروع ہو جاتا ہے ملوم ہوتا ہے کہ یہ روب کوئی نصرن چلا رہا تھا تھی عبد المطلب کو دیکھا تو اب رہا کے ہوشش حواظ وہ یہ بھی بھول گیا کہ میں تو بادشاہ ہوں میں ان سے لڑنے کے لیے آیا ہوں کھڑا ہو گیا اس تقبال کے لیے اور ساتھ بٹھایا یہ نہیں کہا کہ بھی نیچے بیٹھ جاؤ یا کھڑے گا ہو کیا بات کرتے ہو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ہاں عبد المطلب اب بتاؤ کیسے آنا ہوا تو عبد المطلب نے فرمایا کہ بھئی میرے اونٹ چر رہے تھے تمہارے فوجیوں نے اونٹ پکڑ لیے ہیں میں ان اونٹوں کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں تو اب اب رہا ہس پڑا اور دیکھا عبد المطلب جب تم آئے ہونا اور میرے خیمے میں داخل ہوئے ہو تو میرے دل میں تمہاری ایک عزت تھی وقار تھا عزمت تھی کہ یار واقعی مکہ کا سردار ایک کوئی شان والا بندہ ہے لیکن جب تم نے بات کی ہے نا ساری عزمت تمہاری ختم ہو گئی اب میرے دل میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہی جنہوں نے ایک کیا بات کیا ہے ہوں نے کہا میں آیا سمجھا تھا تم میرے پاس آو گے کعبت اللہ کی سفارش کے لیے کہ میں اللہ کے کعبے پہ حملہ نہ کروں میں کعبے کو نہ توڑوں میں جنگ نہ کروں عجیب بات ہے تم صرف اونٹ باگ رہے آگئے ہو یعنی تمہارے دل میں اللہ کی کعبے کی عزمت اتنا نہیں ہے اپنے اونٹ زیادہ پیارے ہیں عبد المطلب بھی جلال میں آگئے فرمائے آدھرہا آنا رب العبل وَلِحَادَ الْبَيْتِ رَبَّنُ سَيَحْمِيهِ فرمائے آدھرہا میں اونٹوں کا سردار اور مالک ہوں اس لیے اونٹوں کا مجھے خیال ہے اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرے گا السلام علیکم مجارا کعب کے رہ گیا پر رہا اس نے حکم دیا ان کے اونٹ بھی واپس کرو اس نے کہا کیا کہہ رہے ہوں کعبی کیسا بھارش کے روم ہے لِحَادَ الْبَيْتِ رَبَّنُ اس کا بھی رب ہے جو رب البیت ہے تو اپنے گھر کی وہ خود ہی پرزت کریں گے واپس آئے عبد المطلبہ کے طواف کیا قرائش کو حکم دیا کہ قرائشی اور پہاڑوں پر چھر جاؤ فوج کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر اور خود قابط اللہ کا طواف کر کے ملتظم پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے یا رب ہیما کا میرا مولا میرا رب تیرے گھر پہ دشمن حملہ کر رہے ہیں اپنے گھر کی حفاظت کر وہ تو مانتا ہے رب وہ تو تواف کر رہا ہے ملتظم پہ کھڑا ہے زمزم کے لیے بیٹے کو زبے کر رہا ہے آپ کا دادا حاشم سوگور زبے کر کے حاجیوں کو سرید کلا رہا ہے تو پھر کافر کیوں تھے وہ واقع بس یہی بات تمہیں سمجھ آجائے نا انشاءاللہ ہدایت کے لیے کافی ہے اور جب تک یہ بات سمجھ نہ آئے کروڑ عمر کرو کروڑ حج پڑو دھیلے کا فیدہ بھی نہیں تم سے ابو جحل نے ریادہ حج کی ہے تم نے تو شاید کبھی مسجدی نہ بڑھائی ہو انہوں نے تو کعبہ بڑھایا ہے تم تو حجر اسود کو سرے بوسا دیتے ہو وہ تو حجر اسود کو کعبے میں لگانے کے لیے اتنے انہیں غصے میں آئے کہ اپنے ہاتھوں کے خون نکال کے پیالیں بھر لئے اور خون میں ہاتھ ڈال کے قسمیں کھا لئے کہ ہم میں حجر اسود رکھوں گا اور سردار نے کہا میں رکھوں گا یہ میری شان بنے یعنی یہ ان کے دل میں کعبت اللہ اور حجر اسود کی عدمت ہے تم ما شاء اللہ مسلمان ہو سود کے پیسوں سے مسجد بنا دیتے ہو تم ما شاء اللہ مسلمان ہو رشوت کے پیسوں سے مسجد بنا دیتے ہو تم ما شاء اللہ مسلمان ہو ڈی سی صاحب ایک دس روپے ہر کام پر ٹیکس رگا دیتے ہیں کہ جی پہلے مسجد کی پرچی کٹاؤ پھر کام ہوگا یہ ظرم ہے مسجد بنانا حرام ہے اس طرح اور ایسی مسجدوں میں نمال پڑھنا نجائد ہے یہ چندہ لینے کا طریقہ ہے اس بیچالے کو کام ہے جب تک دس روپے کی پرچی نہ کٹائے درخواستی آگے نہیں جاتی یہ تو ظلم ہے غصب ہے یہ تو نحب ہے بلکہ علماء نے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جو چندے کرنے والے مولوی ہوتے ہیں تو ایسا سمام بانتے ہیں کہ لوگوں کو رولا دیتے ہیں کوئی نہ دینا چاہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں انہوں نے فرمائے یہ لینا بھی حرام ہے کسی سے جبر کر کے لے لو یا کسی کو رولا کے لے لو فرمائے یہ حرام ہے بس تم بتا دو بھئی مسجد بنا رہے ہیں اللہ کسی کو توفیق دے تو ڈال دو بس اس کا دل کرے گا دے دے گا نہیں کرے گا نہیں دے گا یہ کیا شرمندہ کرو اور پھر جب وہ دے دے تو پھر اعلان کرو فلاں سرطار کا ایک ہزار یہ کوئی مراسیوں کی شادی ہو رہے ہیں یہ مسجد کے جندہ ہو رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کس کے ثبات کو روئیں کس کے ثبات کا غم کریں بلکل ہم نے دین کو تماشا بنا دیا ہے ہم نے دینِ اسلام کو مذہب بنا دیا ہے سارے قرآن حدیث میں مذہب کا لفظ نہیں آیا دین کا لفظ آیا ہے اِنَّا دِینَا إِنَّا إِنَّا اللَّهِ الْإِسْلَامِ لَكُمْ دِینُكُمْ وَلْيَدِينُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَنَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ مالکِ يَوْمِ الدِّينِ ہم نے اس کو مذہبوں کا مذہب بنا دیا پھر جناب ہم نے روایات اور رسوم کا ایک ایسا نقشہ بنا دیا ہے کہ ستائیس رجب کو میراج بناو دیکھیں چڑھاؤ فلا زردے بناو حضور میراج بے گئے تھے ان کو آپ زردے کھلا رہے ہیں کیا یعنی انہوں نے بھی کوئی سفر کرنا ہے نہ بھئی سمجھاؤ تو صحیح بھئی سیدنا حسین شہید ہو گئے اور کیا سے شہید ہو گئے تم سب ہی لے لگا کے لوگ ان کو دودھ پلا رہے ہو اچھی محبت ہے حسین سے کہ آج دیری موت کی خوشی میں ہم دودھ پی رہے ہیں یہ کیا مذہب ہے کہ دس دن چار پائیاں الٹی کر دو کپڑے سیاہ پہن لو سبیلیں لگا دو ماتم کرتے رہو اپنے موں پہ تھپڑ مارتے رہو یا حسین یا حسین کہتے رہو یہ مذہب ہے اسی لیے حضرت حسین شہید ہوئے تھے کہ میرے بعد تم یہ باتم کرتے رہنا اس کے مقابلے پہ ہمارے اہل سنت والجبات جو ہیں ان نے کہا کمال ہے تم اگر ما تم کر سکتے ہو تابیہ نکال سکتے ہو ہم بھی بارامیرات کو جوزہ شریف کا باقیدہ مارڈل بنا کے ہم بھی جنوز نکالیں گے چلو مقابلہ کریں یہ مذہب ہے یہ دین ہے گیاونی شریف بہت دودھ تقسیم کریں گے کیوں جی اگر جی یہ دودھ جو ہے نا پیرانے پیر کو ہم بخشیں گے اور قیامت والے دن ان کا بیڑا آئے گا ہم سب کو لے جائے گا پتہ نہیں کہاں لے جائے گا یہ مذہب ہے عقیدہ ہے کہ گیاونی شریف کا دودھ تقسیم کرو بارویں کو ملاد بناو مر جائے تو تیسرے دن کل شریف کرو سات جمعہ راتیں پھر چلی سوا کر لو ستائی سر جمعہ نہ لو جنڈیاں لگا دو بس ٹھیک ہی تم عاشق ہو ماشاءاللہ نماز پڑھو نہ پڑھو روزہ رکھو نہ رکھو عاشق جو ہو گئی عاشق کا کیا کام نماز روزہ سے ہوتا ہی پاکل ہے جنڈیاں لگاتا رہتا ہے بس عاشق جو ہوا یہ دیکھو عبد المطرب ہے کہتا لی آدل بیت ربن کیا عقیدہ ہے کہ اس گھر کا بھی ایک خدا ہے جو اس کی حفاظت کرے گا اللہ اکبر جب صبح کو عبرہ نے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں کو آگے چلاؤ اس کے پیچھے پیدل فوج چلے گی نعوذ باللہ کعبے کی ہنٹ سے ہنٹ بجا دو وہ ایک فیل بان جو تھا اس نے سب سے بڑا ہاتھی جو تھا اس کے کان میں کہا کہ پتا ہے تم خدا کے گھر کو گرانے جا رہے ہو خیار رکھنا بس یہ کہنا تھا وہ ہاتھی اُلٹ پڑا بجائیں کعب شریف آنے کے اپنی فوج کو مارنے لگیا اور اللہ تبارک و تعالی تیری شان بھی ندالی ہے اللہ نے فرم ہے کہ ہاتھیوں کے مقابلے پہ میں اگر اونٹ بھیج دیتا یا ان سے بڑے جانور بھیج دیتا تو پھر بات تو نہ ہوئی نا میری شان تو یہ ہے کہ میں ہاتھیوں کو مولے سے مراؤنگا ابابیل سے مراؤنگا الم تر كيف فعل ربك باسعاب الفیل الم يجعل كائدهم في تضلیل وَأَرْسَنَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا نا خودکش جیکٹو پہننے کی ضرورت ہے نا کوئی دھماکے کرنے کی ضرورت ہے نا کوئی بارود بھر کر لانے کی ضرورت ہے اللہ کہو گو میں جہنم سے مہلو تین کنکریاں اور جا کے تم ان کے سر پہ ڈال دو تو اس دور کے اینی شاہد یہ کہتے ہیں کہ وہ پرندے اللہ کی فوج ایسی پڑی لکھی تھی یہ بھی نہیں کہ کئی بھول گئے ہوں ادھر اڑ گئے ہوں مکہ والوں پہ جا کے پھینک دیں سیدھے دشمن کی فوج پہ آئے اور ٹھیک ہاتھی کے فیل بان کے سر پہ پتر پھینکا وہ اس کے سر سے نکلتا ہوا ہاتھی سے نکلتا ہوا زمین میں دس گیا خدا یہ ایٹم آ گیا یہ تمہارا ایٹم نہیں اللہ کا بنا ہوا ایٹم تھا ترمیم بہجارت من سجیل بادے بہت سجیل میں نا پختا بادے کا جہنم سے فجعلہم قاسم معقول اور ان کی حال ایسے ہو گئی جیسے گھاس کو اگالی کر کر کے جانور پینک دیتا ہے یا پاؤں میں غوند کے چودا چودا کر دے ایسے پڑے ہوئے تھے اللہ نے اس گھر کی حفاظت کی کہ نہیں کی اچھا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو ہمارے حاجیوں کو اکثر دوخہ ہوتا ہے کہ یہ پرندے جو اڑا ہے نا بابیل ہیں یہ غلط بات ہے کوئی ابابیل جب ابابیل نہیں ہے ہمارے حاجی جا کر رہا ہوں جی میں نے کعبہ شریف میں دیکھا وہ ابابیل بھی اڑا ہیں حفاظت کرنے کے لئے اوپر پرندے کھڑے وہ خاص پرندے تھے اللہ نے پیدا کیے جدے کی طرف سے آئے تھے سمندر سے دشمن کو ہلاک کر کے واپس چلے گئے ان کی نصر بھی نہیں ہے دنیا میں یہ لوگ انہیں گھر رکھے ہیں کسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ایک حکم تھا تعمیل تھی آگئی بہت جللہ کی چلی گئی بس پتل میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں تو اب دیکھیں عبد المطلب کا خطرہ بڑا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں اس گھر کا ایک رب ہے وہ حفاظت کرے گا اچھا بتائیں یہ واقعہ کب پیش آیا اسی سال میں محبوب محمد مصطفیٰ پیدا ہوا سلاللہ علیہ وسلم سرکار دعالم مولد سنت الفیل ہاتھی والے واقعے کے سال حضور پیدا ہوئے اللہ نے اشارہ کر دیا مکہ والوں اگر عبابین سے میں ہاتھی مرا سکتا ہوں جو میرے کعبے کا دشمن ہے میں اس کو حضار کر سکتا ہوں محمد تو میرے کعبے کے عباد کرنے والا ہے اگر اس کو چھیڑو گے تو میں تمہیں برباد کر دوں حضور کے آتے ہوئے امت کو سبق مل گیا پوری دنیا کو سبق مل گیا کہ میرا نبی ہے آتے ہوئے نیچم اس کے دشمنوں پہ ایٹم برستے ہیں اور اوپر بھی زائل لگتے ہیں شیطان جب گئے نہ اوپر سننے کے لیے انہیں کہا جی کچھ ہو گیا ووجدنا ہا مولیت حرزن شدید وشعبہ اللہ نے فرمایا شیطان بھاگے ابلیس کے پاس گیا انہیں کہا ابھی اوپر جاتے ہیں جناب اوپر سے آتا ہے یا جلا دیتا ہے یا جس کو چھو کے گزر جائے پاگل کر دیتا ہے اب ہم نہیں سن سکتے ملائکہ کی باتیں پیرے ہو گئے آزمانوں پہ اللہ نے فرما دیا اب آزمانوں پہ بھی پیرے ہیں زمینوں پہ بھی پیرے ہیں کیوں میرا محمد آ گیا ہے صل اللہ علیہ وسلم اوہ ایٹم و میزائل کے سب سے پہلے موجد تو تمہیں ہونا چاہیئے تھا تم ماشاءاللہ فلم بنانے میں لگ گئے ہیں تم ماشاءاللہ بیوٹی پارلل کھول کے بیٹھ گئے ہیں تم نے بوتیک کی دکانیں کھول لی تو پھر ٹھیک ہے مار کھاؤ کھاتے رہو اللہ تو اللہ ہے اس کو کیا ضرورت ہے اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ اگر تم اس کے دین کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا تم کعبروں کے دین کی مدد کرو تم کعبروں کی تحضیب کے وارث بنو تم مشرقوں کی تحضیب کے وارث بنو پھر تمہاری اللہ مدد کرے کیا مطلب تم نے تو ہر وہ کام اپنا لیا ہے نا جو کافروں کا تھا ایمان سے گھر میں بیٹھ کے تھندے دل سے سوچیں کہ ہمارے ہاں جو شادی ہوتی ہے اس میں جناب یہ پہلے مگنی ہو رہی ہے پھر جناب یہ مہندی کی رسم ادا ہو رہی ہے پھر جناب یہ کھیر کھلائی ہے یہ دودھ پلائی ہے یہ مو دکھلائی ہے یہ کیا ہے کس کی تحضیب ہے یہ ہاتھ میں سرخ دھاگے باندے ہوئے ہیں عورت کے بستر کے لیے چھوڑی رکھی ہوئی ہے دولہ صاحب کو لوحے کا بیعت پکڑایا ہوا ہے یہ کس کی رسمیں ہیں مسلمانوں انہا لیلہ و انہا الیہ یہ ساری ہندو کی رسمیں ہیں یہ تو کافروں کی رسمیں ہیں اور تم جو جناب جا کے ڈھوڑ رکھے ہیں تم نے جاہل میری جیسے مولوی جو ہے فال نکالو جی وہ فال نکال کے بتا رہا ہے کون سا دن شادی کے لیے بہتر ہے کون سی گھڑی شادی کے لیے بہتر ہے شبال میں شادی نہیں کرنی ہے اوہ محبہ میں شادی نہیں کرنے اوہ توبہ 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 یہ مسلمانوں کہا کیتا ہے اسی لیے حضور پاکاہت ہے کہ سمیں صرف یہ سمجھا دیں کہ گیارویں کو دوش شریف تقسیم کرنا ہے بارویں کو جھنڈیاں لگا کے میرا جلوس نکالنا ہے یہی سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجاتا اگر یہی بات تھی تو پوچہ پاگل ہو گیا تھا کہ دشمن پڑ گیا وہ تو حضور کے غلام تھے حضور کو صادق کہتے تھے امین کہتے تھے حضور پہ جان چھڑکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدق باری جاتے تھے آن دنیا کو کہتے تھے کہ دیکھو محمد دیکھو عبداللہ کے گھر میں اللہ نے کیسا بچہ دیا ہے اور عبداللہ عبداللہ دنیا کو شان اسے کہتے تھے کہ اے مکہ والو اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اور میں نے ایسا نام رکھا ہے جو آتا کسی نے نہیں رکھا میرا بیٹا محمد ہے وہ نہیں جانتا عبداللہ طلب یہ تم نے نہیں رکھا رکھانے والے نے رکھوایا ہے تم نے کہاں رکھا ہے اس کا نام آزمانوں میں احمد ہے اور زمین میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آج یہ بات بھی یاد رکھ کے سن لو اللہ نے کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی عزبِ رحمت بھیجتا ہوں اور ایمان والے تم بھی درود و سلام بھیجو کسی نبی کے لیے یہ حکم نہیں آیا ماں سوہ حضرت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ نے آدم کے لیے فرمایا ہے آہ یہ کہہ دیا سلام علی نوح فی العالمین سلام علی یاسین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و حارون اسی طرح والسلام علی یوم غلطو و السلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یباس و حیاء لیکن یہ نہیں کہا کہ ان اللہ و ملائکتہو یسلون یہ صرف میرے محمد مدنی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسی شان ہے کہ فرمایا ہے اللہ اور اللہ کے ملائکہ بھی اور آگے کیا فرماتے ہیں یسلون علی نبی یسلون مزارے کا سقا ہے جو حال پہ اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے یعنی اب بھی اور آئندہ بھی یہ نہیں کہ اللہ نے ایک دفعہ سلام بیچ دیے ہیں فرمایا ہے نہیں اب بھی اور آئندہ بھی یسلون علی نبی ہے اور علماء نے یہاں عاشق رسول اولیاء اللہ نے ایک لطیفہ تفسیری لکھا ہے اس نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بلائکہ رحمت بھیجتے ہیں اپنے نبی پہ ایمان والے تم بھی درود و سلام بھیجو میرے مدنی پہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد مبارک و سلم آلے انہیں کتنا پیارا نکتہ لکھا ہے ماشاء اللہ انہیں کہا یاد رکھو اللہ رحمتیں بھیجتا ہے محمد پر تو اللہ پہ فنا ہے بھئی اللہ فنا ہوگا اللہ تو ہمیشہ جب اللہ ہمیشہ باقی ہے تو میرے مدنی پہ رحمت بھی خدا کی ہمیشہ باقی ہے نعوذ کی ذات ختم ہو نہ محمد پہ رحمت ختم اللہ اکبر تو یاد رکھو آخر جگرہ کیا تھا جگرہ صرف یہی تھا کہ جس دن حضور نے فرمایا قولو اللہ الہ اللہ اللہ طفلہ مکہ والو کہہ دو اقرار کر لو کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور یہ چھوٹے چھوٹے آلہ یہ جھوٹے آلہ یہ جو تم نے بط بنا رکھے ہیں تم نے یہ چھوٹے چھوٹے ربوٹڑے بنا رکھے ہیں ان سب کو لا تمہار دو اور صرف ایک اللہ کو پکارو اسی کے لیے جب آپ نے دعوت دی تو اب دشمنی کی تلوار چلی ویسے آنکھیں بند کر کے آپ درے اپنے اپنے محلے میں ہندوستان پاکستان بگلہ دیش میں درے آنکھیں بند کر کے درہ غور کرو جس مسجد کا مولوی ہی اس توحیدِ انوہیت کی تقریر نہیں کرتا اس کا بھی کوئی دشمن ہے چندے لے سے سوچ لو یعنی وہ شانِ رسالت بیان کرتا ہے شانِ صحابہ بیان کرتا ہے فضائلِ ابوبکر فضائلِ عمر فضائلِ عثمان فضائلِ علی شہدتِ حسین شہدتِ عثمان لیکن کبھی توحید والی ضرب نہیں مارتا اس کا کوئی مخالف نہیں مخالفت بیضا تب ہوگی جب وہ محمد والا نعرہ ہنچا کرے گا پھر لوگ کہیں گے وہاں بھی پھر لوگ کہیں گے گستاخِ رسول ہیں جی نبی رسول کو مانتے ہی نہیں یہ تو فاتحہ درود کے بھی منکر ہیں جناب یہ تو حلیاء اللہ کو بھی نہیں مانتے پھر وقیر کے بھی منکر ہیں یہ تو ختم شریف کے بھی منکر ہیں ختم صغیر کبیر کو بھی نہیں مانتے ہیں اب کیوں چوٹ لگے گی تو زخم دکھے گا نا اور جب تک یہ ضرب نہیں لگے گی اسلام نہیں آئے گا اسی لئے اب دیکھو ایک آیت میں دو دفعہ خدا کہہ رہے ہیں اور اسی وقت فرن بس یہی توحید سیکھ لو کہ معبود برحق کوئی نہیں مگر جب معبود اللہ ہے تو عبادت کس کے لئے ہوگی اب رکو کرنا عبادت ہے یا نہیں سجدہ کرنا سوڑنا پکارنا نیاز نظر منت منوتیہ یہ سب عبادت ہے پھر کس کے لئے ہیں تو اگر کلمیں بھی پڑھتے رہو اور گیارمیاں بھی دیتے رہو تو پھر ایمان کی خیر بناو اگر آپ کہتے ہیں کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ ماشاءاللہ یہ اللہ کے پیارے ہیں جناب ہم آکے ان کو درخواست کرتے ہیں اور یہ اللہ کو درخواست کرتے ہیں ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں اچھا جب یہ ہو کہ ہماری نہیں سنتا کافر ہو گئے اللہ تو کہتے ہیں وہ سب کی سنتا ہوں مجھے پکارو ہم ان کو کہیں گے یہ تو یہی ببو جھلکہ کیتا تھا وہ کیا کہتے تھے یہ خدا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بابا خدا خدا ہے یہ ہمارے سفرشی ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں عیسائی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جو صلیب لٹکائی ہوئی ہے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے جب بیٹا ابے کو کہہ دے گا ہمیں جنت میں جائیں بس ہم یہی کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں اللہ کے مقبول ہیں پیارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو ٹار ہی نہیں سکتے ہیں ہم جب ان کی نظر نیاز دیتے ہیں ان کو آکے کہتے ہیں اللہ ہم یہاں کو کہہ دیں گے بس جناب پیرانے بیوی کی کسٹی آئے نہیں ہمیں بٹھا کے لے جائیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور قرآن دعایا اسی دعوت کے لئے تھا کہ کوئی معبول لا الہ الاہ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم اور آگے پھر فرما دیا ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَا إِلَّا 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 إِلْمَلِكُ مالک بھی وہی ہے القدوس عظمت والا ہر صفت نقصان سے پاگ بھی وہی ہے اور جن کو تم خدا بنا رہے ہو وہ تو کھانے کی بھی محتاج ہیں وہ تو ہمام جانے کی بھی محتاج ہیں وہ کہتے خدا بن سکتے ہیں تو اس لیے یہ آیتِ مبارک جو ہے دو دفعہ دورائی گئی تاکہ عقیدہِ توحیدِ الوحیت سمجھا جائے دعا کریں اللہ ہمیں بھی سمجھ دیں اللہ آپ کو بھی اور اللہ ہر مسلمان کو عقیدہِ صحیح عقیدہِ خالص توحیدِ خالص توحیدِ الوحیت سمجھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں ایک آدمی کہتا ہے میں مکہ میں رہتا ہوں میں طائف کسی دوست کو ملنے کے لیے گیا تھا تو واپسی پہ مجھے احرام باندھنا چاہیے تابعہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہر ہر میں احرام باندھے وہ میکات ہے بغیر احرام کے آئے گا تو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی دیں گے پڑے گی اور ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ پانچ میکات جو حضور نے مقضر فرما دیئے ہیں اگر یہ ہماری مرضی کے تابعہ ہے تو پھر میکات بھگانے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ہم بانے یا نہ بانے پھر میکات کی تو کوئی قیمت نہ رہی نا ایک دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میکات سے بغیر احرام کے نہیں آئے جب بھی حضور تشریف لائے ہیں احرام میں آئے ہیں اللہ فتح مکہ فتح مکہ پر احرام نہیں تھا اور وہ بھی حضور نے بتلا دیا کہ اللہ نے مجھے رخصد دی ہے تو لہذا امام صاحب کے نزدیک آپ دوبارہ طائف جا کے عمرہ کر لیں پھر آپ دم سے بج جائیں گے باقی احمہ کہتے ہیں کہ کوئی کام گیا تھا کسی دوست کو ملنے گیا تھا اس کی نیت ہی نہیں تھی حج عمرہ کرنے کی اس نے احرام نہیں باندھا تو جرمانہ نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ لمن اراد الحج والعمرہ تا ایک حدیث میں آئے جو حج عمرہ کی نیت کر کے آئے اس کو مقابل احرام باندھنا ضروری ہے یہ تو اپنا کام گیا تھا یہ تو کسی دوست کو ملنے کے لیے گیا تھا اس کی تو عمرے کی نیت ہی نہیں ہے اچھا وہ بھی یہ کہتے ہیں مسئلہ سمجھو کہ اگر احرام نہیں باندھے گا تو دم نہیں پڑے گی یعنی جرمانہ نہیں ہوگا ورنہ عمرے سے تو محروم ہو گیا ان کے نزدیک بھی محروم ہو گیا امام صاحب کے نزدیک جرمانہ ہوگا ان کے نزدیک جرمانہ نہیں ہوگا ورنہ یہ ہے کہ سب آئمہ کہتے ہیں کہ احرام سے میکات سے احرام باندھ کے آنا چاہیے آل حدیث ساری دنیا آل حدیث ہے کون دنیا میں کوئی مسلمان ہے جو حدیث کو نہ مانتا ہو سب سے بڑے آل حدیث تو ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام آمد ابن حنبل ہیں سب سے بڑے تو وہ ہیں جنہوں نے ایک ایک حدیث سے موتی چنے ہیں تم نے تو صرف کتاب پڑھی ہے نا اصل تو وہ ہیں جنہوں نے ایک ایک حدیث مبارک سے مسلم کا استنبات کیا ہے ایک آدمی سنت ہی پڑھتا اللہ نے اس کو محروم کیا ہے ایک دن نتیجہ نکلے گا فرض نماز سے بھی رہ جائے گا علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی آداب چھوڑے گا نفل محروم ہوگا نفل چھوڑے گا سنت سے محروم ہوگا منتحا منہ بھی سنت ہے جو سنت میں غفلت کرے گا اللہ اس کو فرائض سے بھی محروم کر دیتا ہے کہتے دی کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے مومن کی روح اللیین میں ہوتی ہے کافر کی سجین میں ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ روح اور جسد کا قائم رہتا ہے آپ دیکھیں نا موبائل آپ کے پاس ہے سجلائٹ کہاں ہیں لیکن اس کا تعلق قائم ہے کہ نہیں ہے تو یہ بندے تعلق قائم کر سکتے ہیں اللہ نہیں کر سکتا ماشاءاللہ بڑا چاہ کیدہ ہے بھائی بہرحال ایک مشتداری رکھنا سنت ہے کم سنت کے خلاف ہے اگر ایک دل ہم کے بجائے خون لگ جائے تو کپڑا پلید ہو جاتا ہے دعا سیدھی اللہ سے مانگیں اولیاء اللہ کی مدارات میں جانا جائز ہے لیکن ان کے لئے دعا کریں یہ نہیں کہ ان سے دعا مانگیں ان کے لئے دعا کریں اللہ اپنے اس مزرگ کی قبر کو نور سے بھر دے ان کے درجات بلند فرما اور شان پڑھا دے یہ نہیں کہ ان سے مانگو جی میں تمہارے پاتھ آیا ہوں نیار بانی کریں مجھے بچہ دے تو فیکٹری لگائی ہوئی ہے پیر صاحب نے بچوں کی میں اٹھا کے ایک بچہ پکڑوا دیں گے کتنے پیر فقیر ہیں جن کے اپنے بچے لی تھے وہ تو بغیرہ اولاد کے پوت ہو گئے اپنے لئے ابھی بچہ نہیں پیدا کر سکے تیرے لئے کہاں دے بچہ دے آئیں گے بچے دینے کا معاملہ تو اللہ کے بات ہے اللہ نے فرمائے مردی ہے لڑکا دوں لڑکی دوں جوڑے دوں نہ دوں یہ تو اللہ کا کام ہے حضور کی عمر جو ہے وہ پینسپ سال مبارک تھی نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں کیونکہ نماز میں خشوع ہوتا ہے خاشعون کا معنہ ہے آجزی تظلل بندگی اور اس کا تقاضی یہ دوڑا تھا کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں میں پاکستان سے آ رہا تھا مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ تواف کر نہ کرو کسی نے منع کیا ہے بلکل کریں جی اور ان کی وسیعت میں عمل کریں کوئی مسئلہ نہیں نفلی عبادت ہے کہتے ہیں کہ حالت احرام میں میں نے عمرہ کیا عمرہ جب میں نے ختم کر لیا میں سو گیا سونے کی عالت میں مجھ کو احتلام ہو گیا کوئی بات نہیں گسل کر لو کوئی مسئلہ نہیں وہ انسان کے اپنے بس میں تھوڑی چیز ہے لیکن عرام کھولنے سے پہلے یاد رکھو جب مروہ سفا مروہ دہوڑ لیں مروہ پہ سات چکر ختم ہو گئے اب انہی چادروں میں بیٹھ کے سر منڈوائیں پھر چادریں کھولیں اور کپڑے بدلیں اگر پہلے آپ نے سینے ہوئے کپڑے پہن لیے ہیں اگر پانچ چھ گھنٹے پہنے بعد میں سر منڈائے تو دم پڑ جائے گی اگر ایک دو گھنٹے کی بات ہے تو صدقہ کریں لیکن پھر بھی وہ کپڑے نکال کے چادریں باندھ کے پھر سر منڈائیں حاجرِ اسود کے سامنے کھڑے ہوں یعنی اس کا جو کنارہ ہے آپ کے کندے کے برابر ہو پھر ذرا سا آگے سامنے آگے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اب نظر نیچے رکھیں اور چلتے رہیں حاجرِ اسود رکھنے یمانی پہ موقع ملے ہاتھ لگائیں نہ ملے چلے جائیں اللہم انی اسعالک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا فقنا عذاب النار پھر حاجر اسود پہ آگے اشارہ کریں ایک چکر مکمل پورا ہو گیا اسی طرح ساتھ چکر کریں اگر اسود کے بعد تواف کیا ہے تو افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد دو رکات پڑے تاکہ کوئی حدیث مخالف نہ ہو ایک صحیح حدیث میں سرکار دو جہانے منع فرمایا ہے کہ لا صلاة بعدم اصر حتی تغرب الشمس اصر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے باقی اہمہ فرماتی ہے کہ یہاں گنجائش ہے جائز ہے انہی کے تنزیق بھی افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑے ورنہ اگر پڑھنے تو وہ کہتے ہیں جائز ہیں ایک آدمی ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے نہ ڈاکٹری پڑا ہے نہ ڈاکٹری کی سمد ہے تو ایسے آدمی کا علاج کرنا اور کمائی کرنا حرام ہے جو بغیر علم کے طب کریں کوئی بندہ مر جائے تو اس میں قیامت میں قتل کا گناہ ہوگا باقی روٹی کھانے کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکل کھائیں حجر اصور کے علاوہ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا ہے باقی دو کنارے رکن اراکی اور شامی پہ ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے شرع بھی نہیں کرنا ہے مقام ابراہیم کو نہیں چوبنا ہے دورانِ تواف اگر قرآن پڑھیں جائز ہے تواف میں اگر کوئی نمازی کے آگے گزرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہتا ہے کہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے حرم میں آئے ہوئے لیکن ابھی تک آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلے اور دل میں رکت بھی تاری نہیں ہوئی اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ گناہوں کی زنگ زیادہ لگ گئی ہے تو توبہ کرو استغفار کرو دروش چریف کسرت سے پڑھو تنہائی میں بیٹھ کے انشاءاللہ حالت ٹھیک ہو جائے گی توبی کے زیادہ نماز ہو سکتی ہے ہاں جی ہو سکتی ہے آج گل تو بغیر توبی کا رواج ہے بابا بارحال توبی سے بھی ہو سکتی ہے اگر کپڑا نہ ہو تو بغیر توبی کے بھی ہو سکتی ہے یہ مطلعہ ہم نے کہی نہیں پڑا ہو تو پھینک دو بھائی جب آپ کا چار دن کا قیام ہے مسافر ہیں کسر پڑھیں گے حاج عمرے سے فرد نہیں ہوتا سگرٹ پینا حرام ہے مکہ میں تو ڈبل حرام ہے کوئی اللہ والا صحابہ کے مرتبے تو پہنچ سکتا بلکل نہیں پہنچ سکتا ساری دنیا کے اولیاء کا ٹھیک روزو صحابی کے ایک پاؤں کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہے انہوں نے حضور کو دیکھا ہے امد آگئے کہتا ہے کہ حرم میں جو صفائی کرتے ہیں اس میں سابن ہوتا ہے حرم دھو رہے ہوتے ہیں احرام کی عالت میں اگر ہمارا پاؤں اس پہ لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کون سا خشبو ہے وہ تو ڈٹول وڈٹول ہوتا ہے تو اس سے اگر پاؤں پہ لگ جائے تو کوئی شہر نہیں کوئی چھری ہوتا ہے ایک تب آپ ایک کو سواب بھیجیں آپ سپین سے آئیں یا کسی جگہ سے آپ مسافر ہیں اور ہر مسافر کے لیے نماز قصر ہے کیا معنی چار رکاض والی فرد دو پڑے گا سنت اور نفل ماف ہیں لیکن پڑھنا چاہے تو پوری پڑے گا سنت نفل میں کوئی قصر نہیں ہوتی کیوں اللہ نے ریائے دی ہے فرد میں اللہ نے سنت اور نفل کوئی ماف کر لی ہے لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے کہ آج کل سفر میں تکلیف تو ہے کوئی نہیں ائر کنڈیشن گاڑیاں ہیں ائر کنڈیشن بسیں ہیں آگے ائر کنڈیشن ہوتل ہیں تو اگر اس کے پاس ٹائم ہے وہ سنتیں پڑھنا چاہتا ہے کوئی بات نہیں اسی لئے بات صحابہ سفر میں روضہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے کبھی کبھی سفر میں بھی سفر روضہ رکھ لیتے ہیں تو یہ حالات پہ ہے بہرحال آپ مسافر ہیں آپ کی نماز جو ہے وہ قصر ہوگی اللہم صل على سیدنا ابو حمد وعلى آل سیدنا ابو حمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في الآلمین انك حبيد مجید يا حی يا قیوم يا ذا الجلال والاکرام يا ذا الجلال والاکرام اللہم ارهم زعفنا واجبر کسرنا واجمع شملنا اللہم اشفنا واشف مرزانا ورحم موتانا واسطجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتك يا رحم الراحمین اللہم منصر لإسلام والمسلمین اللہم منصر لإسلام والمسلمین اللہم منصر لإسلام والمسلمین اللہم منصر المجاہدین في كل مكان اللہم ایدهم منصرك يا قبی يا عزیز اللہم مالک آداءك آداء الدین اللہم اندل عليهم بَأْسَكَ الَّذِي لَا يُرَدْ وَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اللہم مَا فَالصَّائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ فَجَعَلَهَ آمِنًا مُطْمَعًا سَخَاءً رَخَاءً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاہِمِينَ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ یا اللہ اس عاجز کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی غحمت سے دور فرماؤ یا اللہ ہم عاجز ہیں ہم بے بس ہیں ہم بے قس ہیں بے سہارا ہیں تیرے دربادے پہ آئے ہیں اپنی غحمت سے سب کے دامن بھر دے اپنی غحمت سے سب کی جولیاں بھر دے اپنے دربادے سے کسی کو خالی نہ فرماؤ آدم اسلام کی عزت کا فیطرہ فرماؤ یا اللہ اسلام کی عزمت کا فیطرہ فرماؤ کفر کی زلت کا فیطرہ فرماؤ یا الہ العالمین تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرماؤ یا اللہ مسلمان عرب میں ہے عجب میں ہے ہندوستان میں ہے بنگلہ دیش میں ہے پاکستان میں ہے عربستان میں ہے اس کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرماؤ یا اللہ پاکستان کو یہود و حنود کے فتنوں سے محفوظ فرماؤ یا اللہ یہود و حنود کے فتنوں سے محفوظ فرماؤ یا اللہ اپنے عذاب رفع فرומ� یا اللہ اپنے عذاب رفع فرم یا اللہ گناہوں کی ما فی اتا فرما نافرمانیوں کی ما فی اتا فرما اللہم لا تولکنا بزنوبنا اللہم لا تحجبنا بزنوبنا اللہم لا تمنعنا بزنوبنا فضرك یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہی سیدنا محمد وعلیahu وصحبہی اجمائین اللہم نسلح علی خیرنا محمد موسیقی